اس کی چیتہ پر کئی ٹین گیر ڈالے گئے تھے لیکن چیتہ آگ نہیں پکڑ رہی تھی وہ کوئی عام ہندو نہیں تھا انڈیا کا بہت بڑا نام تھا اس لئے اس کی چیتہ کو آگ نہ لگنے والے واقعے کی خبر منٹوں میں پورے انڈیا میں پہل گئی لوگ جوگ در جوگ شمشان گارڈ مہنچنے لگے اس کی جاوہ مسجد دلی کے امام بخاری سے بھی بہت دوستی دی امام صاحب بھی یہ واقعہ سن کر فوراں شمشان گارڈ پہنچے انہوں نے اس کے لاوائکین کو سمجھایا کہ اس کی عرطی کو آگ نہیں لگے گی چاہے پورے ہندوستان کا گی اس پر ڈال دو بہتر یہی ہے اسے دفنا دو لہٰذا پہلی بار ایک ہندو کو جلائے بغیر شمشان گارڈ کے اندر ہی دفن کرنا پڑا دوستو اس کی عرطی کو آگ کیوں نہیں لگ رہی تھی اس کو آگ کیسے جلا سکتی ہے جس نے قرآن کا احترام مسلمانوں سے بڑھ کر کیا ہو چلیے تاریخ کے صفحوں کو پلٹتے ہیں تقسیم ہند کے زمانے میں لاہور کے دو اشاتی ادارے بڑے مشہور تھے پہلا درسی کتب کا کام کرتا تھا اس کے مالک میسرس اترچنڈ اینڈ کپور تھے دوسرا ادارہ اگرچہ غیر مسلموں کا تھا لیکن اس کے مالک پنڈیت نول کشور قرآن پاک کی طبیعت اور اشاعت کیا کرتے تھے نول کشور نے احترام قرآن کا جو میار مقرر کیا تھا وہ کسی اور ادارے کو نصیب نہ ہو سکا نول کشور جی نے پہلے تو پنجاب پر سے اعلیٰ ساکھ والے خفاظ اکٹھے کیے اور ان کو زیادہ تنخاؤں پر ملازم رکھا احترام قرآن کا یہ عالم تھا کہ جہاں قرآن پاک کی جلد بندی ہوتی تھی وہاں کسی شخص کو خود نول کشور جی سمیت جوتوں کے ساتھ داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی دو ایسے ملازم رکھے گئے تھے جن کا صرف و صرف ایک ہی کام تھا تمام دن ادارے کے مختلف کمروں کا چکر لگاتے رہتے تھے کہیں کوئی کعوض کا ایسا ٹکڑا جس پر قرآنی آیت لکھی ہوتی اس کو انتہائی عزت و احترام سے اٹھا کر بوریوں میں جمع کرتے رہتے پھر ان بوریوں کو احترام کے ساتھ زمین میں دفن کر دیا جاتا وقت گزارتا رہا تباعت و رشاد کا کام جاری رہا پھر برے سغیر کی تقسیم ہوئی مسلمان ہندو اور سکھ نقل مکانی کرنے لگے نول کشورجی بھی لاہور سے ترق سکونت کر کے نئی دلی انڈیا چلے گئے ان کے ادارے نے دلی میں بھی حسب سابق قرآن پاک کی تباعت و اشارت کا کام شروع کر دیا یہاں بھی قرآن پاک کے احترام کا وہی عالم تھا ادارہ ترقی کا سفرتے کرنے لگا اور کامیابی کی بلندی پر پہنچ گیا نول کشورجی بوڑے ہو گئے اور اب گھر پر آرام کرنے لگے جبکہ ان کے بچوں نے ادارے کا انتظام سمال دیا اور ادارے کی روایت کے مطابق قرآن حکیم کے عدب و احترام کا سلسلہ اسی طرح فائم رکھا آخر کار نول کشورجی کا وقت آخر آ گیا اور وہ انتقال کر کے خالق حقیقے سے جاملے ان کی وفات پر ملکے طول و عرصے ان کے احباب ان کے ہاں پہنچے ایک بہت بڑی تعداد میں لوگ ان کے کریا کرم میں شریک ہونے کے لیے شمشان گارڈ پہنچے ان کی عرطی کو چتہ پر رکا گیا چتہ پر گی ڈال کر آگ لگائی جانے لگی تو ایک انتہائی حیرت انگیز واقع ہوا نول کشورجی کی چتہ آگ نہیں پکڑ رہی تھی چتہ پر اور گی ڈالا گیا لیکن کوشش کے باوجود بے سود یہ ایک ناممکن اور ناقابل یقین واقعہ تھا پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا لمحوں میں خبر پورے شہر میں پیل گئی کہ نول کشورجی کی عرطی کو آگ نہیں لگ رہی مخلوق خدا یہ سن کر شمشان گارڈ کی طرف امٹ پڑی لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے اور حیران و پریشان تھے یہ خبر جب جامعہ مسجد دلی کے امام بغاری تک پہنچی تو وہ بھی شمشان گارڈ پہنچے نول کشورجی ان کے قریبی دوست تھے اور وہ ان کے احترام قرآن کی عادت سے اچھی طرح واقف تھے امام صاحب نے پنڈت جی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا آپ سب کی جتہ جلانے کی کوشش کبھی کامیاب نہیں ہو پائے گی اس شخص نے اللہ کی سچی کتاب کی عمر بر جس طرح خدمت کی ہے جیسے احترام کیا ہے اس کی وجہ سے اس کی جتہ کو آگ لگ ہی نہیں سکے گی چاہے آپ پورے ہندوستان کا تیل کی جتہ پر ڈال دیں اس لیے بہتر ہے کہ ان کو عزت و احترام کے ساتھ دفنا دیجئے چنانچہ امام صاحب کی بات پر عمل کرتے ہوئے نول کشورجی کو شمشان گارڈ میں ہی دفنا دیا گیا یہ تاریخ کا پہلا واقعہ تھا کہ کسی ہندو کی چیتہ کو آگ نہ لگنے کی وجہ سے شمشان گارڈ میں ہی دفنا دیا گیا دوستو یہ تحریر لکھتے وقت میرا ذہن بہت کچھ سوچ رہا ہے میں سوچ رہا ہوں کہ جن کے لیے یہ عظیم گتاب اتاری گئی ہے وہ اس کو پریس کانفرنسوں میں سر پر رکھ کر اس سے اپنے مخالفین پر عزامات لگانے کا کام لیتے ہیں اس سے بڑھ کر اور توہین کیا ہوگی میں یہ بھی سوچ رہا ہوں دوسرے ممالک کے کچھ غیر مسلم اسلامی دشمنی میں اس عظیم گتاب کو نظر آتش کر کے سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا کام کر دیا حالانکہ ایسی حرکات سے سوائے نفرت کے اور کچھ بھی حاصل نہیں ہونے والا ہوتا میں نہیں جانتا اس ہندو کا آخرت میں کیا انجام ہوگا لیکن اتنا جان گیا ہوں کہ دنیا میں اس کو آگ لگانا ناممکن ہو گیا تھا کیا آخرت میں آگ اس کے سامنے بے بس ہو جائے گی میں یہ بھی سوچ رہا ہوں ایک ہندو احترام و قرآن میں اس دنیا کی آگ سے محفوظ رہا ہم اس کتاب پر ایمان لانے والے اگر اس کی صحیح قدر کریں گے تو یہ آگ ہمیں جہنم کی آگ سے کیوں نہیں بچائے گی انشاءاللہ میرا ایمان ہے ضرور بچائے گی دوستو اس کے ساتھ ہی آج کی اس ویڈیو کا احتیاط ہوتا ہے مزید اس طرح کی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل سبسکرائب کرنا نہ ہوئے مزید اس طرح کی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل سبسکرائب کریں گے